السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو پدرگو اور دوستو یہ ہمارا اسلاح معاشارہ کا آٹھ سو پارہ ہوا سبق ہے محترم دوستو کل کا جو سبق تھا آٹھ سو گیارہ ہوا اس سبق کے اندر تجارت کیسے کرنا چاہیے خود کو کیسے ڈیولپ کرنا چاہیے اور میں نے اگزامپل کے طور پر دوبائی کی جو اکنومیکل گروت ہے اس کو پیش کیا تو ہمارے ایک بزرگ جو بھوپال کے رہنے والے ہیں دعوت و تبلیغ کے کام کے اعتبار سے بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے وہ سالوں سے میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں انہوں نے اپنا فیڈ بیک کل کے سبق کے اوپر مجھے دیا کہا کہ مولانا آپ نے دوبائی کا اگزامپل دیا اسی طریقے سے اور بھی جو عرب ممالک ہے ان میں بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے لیکن افریقہ کے جو ممالک ہے ان ملکوں میں اتنی غربت کیوں بہت ساری جماعتیں افریقہ کے ملکوں میں کام کرنے کے لیے جاتی ہے جب وہ ساتھی واپس آتے ہیں تو وہاں کے غربت کی کارگزاری سناتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ غربت اور افلاس کا عالم ہے اور اسی غربت کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو مرتد کیا جا رہا ہے اور ان ملکوں کے اندر محنتیں ہو رہی ہے تو ایسی ایسی وہاں کے غربت کی کارگزاریاں ملتی ہے کہ مکعی کا آٹا پانی میں گھول کر اس میں نمک ڈال کر لوگ پی لیتے ہیں اور رہنے کے لیے رہائشی مکانات کا برابر سے نظم نہیں ہے کھانے کی بنیادی سہولتیں نہیں ہیں اور ان ساری چیزوں کا فائدہ اٹھا کر ان ملکوں کے اندر قادیانیت کی بھی محنت ہو رہی ہے عیسائیت کی بھی محنت ہو رہی ہے اور دوسری اور بھی بہت ساری محنتیں ان ملکوں میں ہو کر وہاں کے جو غریب مسلمان ہیں ان مسلمانوں کے اوپر محنتیں اس طریقے سے کی جا رہی ہے تو ہمارے ان بدرگ نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو عرب ممالک ہے ان کے پاس اتنا جو پیسہ ہے یہ لوگ ان غریب ملکوں کے اوپر خرچ کیوں نہیں کرتے اگر ان ملکوں کے اندر خرچ کریں گے تو ان ملکوں کا افلاس دور ہو جائے گا غربت دور ہو جائیں گی اور وہ ملک بھی اپنے قدموں کے اوپر کھڑے رہیں گے تو میں نے سوچا چلو آٹھ سو گیارہ کے اندر میں نے تجارت کے فضائل اور دبائی کا اگزامپل دیا تو آٹھ سو بارہ میں افریقہ کے ممالک کی یہ حالت کیوں اور اس کا سولیوشن کیا اس کو بھی تھوڑا سا پیش کر دوں تو دونوں سبق ایک دوسرے کے آزو بازو رہیں گے تو کوئی اگر سننا چاہے تو دونوں سبق آسانی کے ساتھ ایک ساتھ میں سن سکتا ہے سب سے پہلی چیز عرب ملکوں کے اندر بھی آج جو ہم کو مال و دولت کی فراوانی اور ترقی نظر آ رہی ہے اور دنیا کی ریل پیل نظر آ رہی ہے اصل میں اگر ہم پچاس سال پیچھے جا کر دیکھیں گے تو عرب ملک بھی ہم کو وہی پر کھڑے ہوئے ملیں گے کہ بھئی عربوں کے پاس میں بھی بکریاں اور اونٹ اور خجوروں کے باغات اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن سب سے اصل جو چیز جو اصل سرمایہ تھا وہ دین کا ایمان کا اسلام کا انہوں نے اس کی حفاظت کی قبائلی سسٹم آج بھی ان کے پاس میں موجود ہے قبیلوں قبیلوں کے اعتبار سے رہنے کا تو وہ قبائلی سسٹم میں ہونے کی وجہ سے یہ سارے عرب ملک آج بھی اگر انہوں نے کتنی بھی ترقی کر لی ہو اور آج سے پچاس سال پہلے بھی تب بھی وہاں پہ غربت اور افلاس کا یہ عالم نہیں تھا جو افریقہ کا ہے بلکہ وہاں پر اس زمانے میں بھی لوگ بکریاں ہیں اونٹ ہیں خجوروں کے باغات ہیں وہ آج بھی کر رہے ہیں اس زمانے میں بھی کرتے تھے تو ایک معیاری اور متوسط زندگی وہ لوگ گزار رہے تھے اس کے کمپیریزن میں آپ نے جو افریقہ کے بارے میں کہا اصل میں افریقہ بھی تین حصوں کے اندر بٹا ہوا ہے ایک تو نورت افریقہ ہے جس میں سارے عرب ممالک ہی ہے جیسے مصر ہے اس کے بازوں میں لیبیا ہے اس کے بازوں میں تیونیس ہے اس کے بازوں میں الجزائر ہے اس کے بازوں میں مراقش ہے پھر اس کے نیچے آ جائیں گے تو میڈل افریقہ ہے جس میں سودان ہے سومالیا ہے اس میں تنزانیا ہے اس میں کینیا ہے اس میں چارڈ ہے اس کے اندر ہی آپ کو نائجر بھی ہے اس کے بازو میں نائجیریہ بھی ہے اور پھر نیچے آ جائیں گے تو پھر نیچے ساؤت افریقہ ہے ساؤت افریقہ کے اندر ہی سوازی لینڈ ہے پھر اس کے ایک طرف نامی بیا ہے دوسری سائیڈ میں بوٹا سوانا ہے تیسری سائیڈ میں مڈاگاسکر ہے پھر مڈاگاسکر کے بازو میں جو چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں وہ جزیرے بنے ہوئے ہیں پوری دنیا سے لوگ وہاں پر سیاحت کے لیے جاتے ہیں موریشیس وغیرہ وغیرہ اب افریقہ جو اس طریقے سے بٹا ہوا ہے نورت افریقہ کے جو ممالک ہے ما شاء اللہ وہ اپنی جگہ پر اسٹیبل ہے جیسے مصر ہے لیبیا ہے یہ سارے ممالک جو اسٹیبل ہے پورا جو پٹا ہے وہ تیونیس اور مراقش اور الجزائر وغیرہ کا ان ملکوں میں جن حکمرانوں نے حکومتیں کی انہوں نے اپنے ملکوں کو غربت اور افلاس کی اس سطح پر جانے نہیں دیا ان ملکوں میں جنہوں نے حکومتیں کی ابھی اگر ہم تاریخ کے آئینے میں جا کر دیکھیں گے انور سادات وغیرہ جو تھے بلکہ اس سے پہلے بھی مصر ایک تاریخی ایک ایسا ملک ہے فرعونوں کا ملک پھر فرعونوں کے بعد انبیاء علیہ السلام نے اس ملک پہ حکومتیں کی صحابہ اکرام کا دور آیا اللہ کے فضل و کرم سے تب سے لے کے آج تک اگر ہم مصر کی ہسٹری اور تاریخ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ اس ملک میں غربت اور افلاس کی وہ حالت ہم کو کبھی بھی نظر نہیں آئیں گی بلکہ آج بھی مصر کے حالات پہ اگر آپ نظر دوڑاؤں گے آپ کو ملے گا اللہ نے مصر کو اتنا نوازہ ہوا ہے علم عمل اور مال و دولت ہر اعتبار سے اللہ نے دروازے کھول دیئے جامیت الازہر مسلمانوں کا سب سے بڑا علمی مرکز وہ سینہ تان کے مصر کے اندر کھڑا ہوا ہے قاہرہ یونیورسٹی جو بچی کچی کسر تھی وہ قاہرہ یونیورسٹی نے پوری کر دی اور پھر اگر ماضی میں ہم جا کر دیکھیں گے بخاری شریف کی مایہ ناز اور شہرہ آفاق دو شروحات آپ کو وہ مصر میں نظر آئیں گی جہاں ایک طرف مسلک امام شافعی رحمت اللہ علی کے علم بردار حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علی نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری لکھ دی تو وہیں دوسری طرف مسلک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے علم بردار علام عبدر الدین عینی رحمت اللہ علی نے عمدت القاری شرح بخاری لکھ کر اس کمی کو پورا کر دیا تو مصر وہ سرزمین اللہ نے علم اور عمل کے اعتبار سے میں آپ کو بتا دوں جس وقت میں میں نظام الدین کے اندر تھا ہمارے حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کی زبانی یہ سننے کے لئے ملا کہ مصر کے اندر دعوت و تبلیغ کے کام کے اعتبار سے جو قربانیاں وہاں کی قوم دے رہی ہے پتا چلا کہ رمضان المبارک کے اندر پورے ملک کی مساجد میں دو دو سو تین دن کی جماعتوں کا ایوریج نکلا اللہ اکبر میرے محترم مدروقوں اللہ نے علم عمل دونوں اعتبار سے دو دو سو جماعتیں وہاں کی ہر مسجد سے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر نکلی اللہ نے کام کے اعتبار سے اس ملک کو ایسا کھڑا کر دیا کہ سرزمین انبیاء علیہم السلاة والسلام ہونے کا اس سرزمین مصر نے حق ادا کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی رزق کے اعتبار سے جو فراوانی دی میرا ایک غیر مسلم دوست اس کا بھی تھوڑے دن پہلے مصر کا سفر ہوا واپسی میں اس نے کارگزاری سنائی بولے یار وہاں پہ سسٹم ایسا ہے کہ ہر ہر محلے کے اندر اکثر جگہوں پر روٹی بنانے کے لیے تندور لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ روٹی بنا بنا کر محلے والوں میں تقسیم کی جاتی ہے اس نے بتایا کہ میں ایک دکان پر چلا گیا روٹی خریدنے کے لیے مجھے ذرا تھوڑا سا عجیب وہ نان ٹائپ میں نظر آیا میں جب وہاں پر گیا میں نے کہا بھائی یہ کتنے کے کتنے ہیں انہوں نے کہا دیکھو یہاں پہ جتنے محلے کے لوگ یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کو ایک ایٹی ایم کارٹ کی طرح سے کارٹ دیا ہوا ہے ان کے گھر میں جتنے افراد ہیں اس اعتبار سے کچھ ایوریج ہے روٹیوں کا اتنی روٹیاں ان کو روزانہ مفت میں فری میں دی جاتی ہے وہ ان کو خریدنے کی ضرورت نہیں یہ ہمارے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے ہر شہری کے گھر میں وہ روٹی پہنچائے اب آپ مسافر لگ رہے ہو خرید کے اگر آپ کو کھانا ہے تو جو مصر کا ایک روپیہ ہے اس میں آپ کو دس روٹیاں ملیں گی اللہ اکبر میرے محترم مدروقوں حکمران جب ایسے ہوتے ہیں علم و عمل جب ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی روزیوں کے دروازے بھی آسان فرما دیتا ہے بہرحال ہمارا ٹاپک کچھ اور چل رہا تھا اب ہم لیبیا میں آتے ہیں معمر قذافی وہ اپنی جگہ پر ما شاء اللہ پورے ملک کو انہوں نے اس طریقے سے ڈیولپ کیا ملک کا ایسا ڈھانچا بنایا ملک کا ایسا سسٹم بنایا تھا کہ ملک میں کوئی غریب نہ رہے فاقہ کش نہ رہے بہت سارے انہوں نے ایسے اقدام اٹھائے تھے سب سے پہلی چیز کے پورے ملک کو مفت میں بجلی ملے تو اس لیے وہاں پہ بجلی کا کوئی بل نہیں آتا تھا پورے ملک کو مفت میں بجلی دی جاتی تھی اور جس نوجوان کا بھی نکاح ہوگا گورمنٹ نے یہ ذمہ داری لی تھی اس کے بعد کے آپ کے گھر آبادی کی ذمہ داری ہماری تو گورمنٹ ایسے ہر نوجوان کو نکاح کے بعد گورمنٹ کی طرف سے سو گز زمین مفت میں دیا کرتی تھی اور اس پہ گھر تعمیر کے لیے ایک رقم مختص تھی وہ معمر قضافی کے زمانے میں دی جاتی تھی لیکن میرے محترم مدروقو اللہ ہماری قوم کے حال پر رحم فرمائیں ایک آدمی سالوں سے ملک میں امن و امان کے ساتھ حکومت کر رہا ہے ملکوں کو آگے بڑھا رہا ہے تو جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں انہوں نے کچھ غدہ رو اور کچھ بغاوت کرنے والوں کا استعمال کر کے ان کو ورغلایا ان کو کرسی کا حکومت کا لالج دے کر اپنے وقت کے جو امیر تھے معمر قضافی ان کے خلاف کھڑا کر دیا تاکہ ان کو بھی گورمنٹ میں کچھ حصہ مل سکے اور اس کے بعد ہم نے آج وہاں کا حال دیکھا لوگ کھانے کے لیے دانے دانے کے لیے محتاج ہے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں اب اس کے بعد ہم میڈل افریقہ میں آ جاتے ہیں میڈل افریقہ کا جو خطہ ہے میرے محترم مدروقو دنیا میں سب سے زیادہ بارش اسی علاقے کے اندر ہوتی ہے وہاں پہ روزانہ بارش ہوتی ہے وہاں پہ اتنی خوبصورتی ہے جنگلوں کے اعتبار سے ہیوانات کے اعتبار سے بڑے بڑے وہاں پہ جو ہے فالس ہے وکٹوریا فالس یعنی جو آبشار ہوتا ہے پانی جو گرتا ہے اور جھیلے ہیں وہاں پر وکٹوریا لیک یوگانڈا کے اندر بہت اتنی خوبصورتی ہے جن لوگوں نے وہ چیزیں دیکھ کر آئے میں نے ان کی زبان سے سنا ہوں کہ یہ مہابلشور اور اوٹی اور شملہ وغیرہ ہمارے یہاں پہ ہم جو جاتے ہیں یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن پرابلم اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے علاقوں کو وہاں کی گورمنٹ جان بوچ کر اس لیے ڈیولپ نہیں کر رہی ہے کہ وہ علاقے اگر ڈیولپ ہو جائیں گے تو پھر باہر ملکوں کے لوگ ہمارے یہاں پہ آنے لگ جائیں گے ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی آفتہ بنیں گا اور پھر ہمارے یہاں کی عوام جو ہے وہ ہوشیار ہو جائیں گی ہمارے بھائی صاحب نے جو سوال میرے سے کیا اصل میں مسئلہ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے مدد کرنے کا نہیں ہے بلکہ خود وہاں کی پروپر حکومتوں کا مسئلہ ہے کہ وہاں کی حکومتوں نے ہی اپنے ملک کے عوام کو جان بوچ کر غریب انپڑ اور جاہل رکھا ہوا ہے ان کو زیادہ معلومات اگر ہو گئی زیادہ علم آ گیا زیادہ انفارمیشن ٹیکنالوجیز کا پتہ چل گیا اور انہوں نے دنیا کو دیکھ لیا یہ بغاوت کریں گے پھر ہمارے انڈر میں نہیں رہیں گے اس لیے جان بوچ کر عوام کو غریب رکھا گیا انپڑ رکھا گیا اور جاہل رکھا گیا اور تیسرا آپ کا جو سوال تھا کہ بھائی یہ ملک وہاں کی مدد کیوں نہیں کرتے بھائی ہمارے حاجی صاحب آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں یہ سارے ملکوں کی صدقے اور زکاة کے ذریعے سے بھرپور مدد کی جاتی ہے لیکن گورمنٹیں بیچ میں پورا مال دھوا لیتی ہے اور مستحقین تک وہ مال پہنچتا ہی نہیں ہے اس لیے کہ خود گورمنٹیں یہ نہیں چاہتی ہے کہ وہاں کے جو عام لوگ ہیں وہ لوگ ڈیولپڈ ہو میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں مڈغاس کر کے اندر وہاں پہ پرتگیز یعنی پرتگالیوں کی حکومت تھی انہوں نے وہاں کے سمندر کے کناروں پر بڑے بڑے فائی سٹار ہوتل بنائے تھے آج بھی وہ ساری عمارت کھنڈرات کی شکل میں ہیں لیکن جیسی ہی پرتگالی وہاں سے چلے گئے انگریس چلے گئے فرنس چلے گئے یہ سارے لوگوں کے جانے کے بعد وہاں کی گورمنٹوں نے خود وہ فائی سٹار ہوتلوں کو اجاڑا اور ان کو برباد کیا کہا کہ ہماری عوام جو قبائلی طریقے سے رہتی ہے ان کو ایسا ہی رہنے دو یہ یہ فائی سٹار ہوتلوں کے لائق نہیں ہیں یہ اچھے روڑوں اور راستوں کے لائق نہیں ہیں اچھی گاڑیوں کے لائق نہیں ہیں اجاڑا گیا اجاڑا آج بھی مڈگاس کر کے سمندر کے کنارے پہ بیچے اس کے اوپر بڑے بڑے ہوتلز بڑے بڑے ریسٹورینٹ وہ کھندر بنے ہوئے ہیں آپ کی معلومات کے لئے ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں آپ کے سمجھ کے لئے آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے ملک کے اندر بھی گاڑوں کے اوپر روڑوں پہ راستوں پہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ جیکٹ بکتے ہیں یوروپ سے آئے ہوئے امریکہ سے آئے ہوئے سردی کے سیکنڈ ہینڈ جیکٹ لیکن آپ کو میں بتا دوں وہ سارے جیکٹ ہمارے ملک میں لوگوں کو فری میں مفت میں غریبوں میں تقسیم کرنے کے لئے آتے ہیں لیکن ما شاء اللہ وہ بیچے جاتے ہیں جو لوگ اسے تقسیم کرنے کے ذمہ دار تھے گورمنٹ کے بڑے بڑے اہدے دار وہ مال اترتے ہی اس کی حراسی کرتے ہیں اور بیچارے جو غریب لوگ بیچنے والے ہوتے ہیں ان کو پیسوں سے دیتے ہیں پھر وہ روڑوں راستوں پہ لاکر بیچتے ہیں تو حضرت یہ ایک بہت بڑا پولیٹکس ہے اس کے لئے بہت لمبا چوڑا ٹائم چاہیے ابھی میرے پاس میں اتنا وقت نہیں ہے اتنے میں ہی اس کو لپٹ لیتے ہیں اللہ مجھے آپ کو دین کی صحیح سمجھ اتا فرمائیں اور ان فطروں سے ہماری حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ